معروف عدکار فیروز خان نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں انہیں معلوم ہوا کہ ان پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے اور وہ کافی عرصے تک اس کے زیرے اثر رہے اس دوران انہوں نے واہیات مخلوق اور تاکتوں کو بھی اپنے ساتھ پایا فیروز خان نے اسٹاگرام سٹوریز میں مداہوں کو خود پر کالا جادو کیے جانے کا قصہ بتاتے ہوئے بتایا کہ وہ اللہ کے کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سمیت قرآن پاک کی مدد سے کالے جادو سے باہر نکلے انہوں نے متعدد ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بھی پہلے ایسی چیزوں پر یقین نہیں ہوتا تھا لیکن جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے دوسرے لوگوں اور عالم دین سے رچو کیا دھکار کا کہنا تھا کہ انہیں کالے جادو سمیت نظر آنے والی قوتوں سے متعلق بھی بتایا گیا اور انہیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات یہ معاملات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ گھر کی دیواروں سے بھی خون آنے لگتا ہے ان کے مطابق انہوں نے کبھی کافی عرصے تک اپنے ساتھ غیر متوقع چیزوں طاقتوں قوتوں اور احساسات کو موجود پایا اور ہر وقت ایک خوف میں مبتلا رہے فیروز خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو انتہائی بھیانک احساسات اور سوچوں میں گھرا ہوا پایا جبکہ انہیں ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ ان کے آس پاس واہیات مخلوق اور طاقتیں موجود ہیں اداکار کے مطابق جب انہوں نے اس متعلق دوسرے لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے خدا سے مدد مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ سے دعا مانگی کہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی جائے انہوں نے بتایا کہ انہیں متعدد وظیفے بتائے گئے انہوں نے عبادتوں نمازوں قرآنی رکعیہ درود پاک اور قرآن کی مدد سے کال جادو کا علاج کیا اداکار نے مداہوں کو خبردار کیا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے کال جادو جیسے واقعات ہوتے ہیں تو انہیں مزاق نہ سمجھیں مذہب اسلام میں بھی نظر کال جادو اور بھیانک چیزوں کا ذکر موجود ہے ایسی غلط کاموں کو قرآن پاک اور خدا کی مدد سے روکا جا سکتا ہے اگرچہ فیروز خان نے انکشاف کیا کہ ان پر کال جادو کیا گیا اور انہوں نے اپنے ساتھ غیر متوقع چیزیں محسوس کی جبکہ ہر وقت اپنے ساتھ واہیات قوتیں ساتھ نظر آتی تھی لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ان پر کس نے کال جادو کروایا